Good morning students 8th class Matthew class میں ہمارا جو chapter ہے وہ ہو 12th chapter اور ہم نے پچھلی classes میں کچھ سم کیے تھے آج ہم اپنا کریں گے 5th and 6th کے ہمارے دو part ہے وہ سم یہاں پر ہم دو دو سم اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو exercise ہے بہت ہی important ہے اور ہر ایک exercise میں جو ہم نے basic ہے وہ ہم کرواتے ہیں starting میں اور جو basic ہوتا ہے آپ کا ہر ایک exercise کا وہ آپ کو بہت ہی importantly یاد کرنا ہوتا ہے یا آپ کو وہ اچھی طریقے سے آپ کو آنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اپنا جو 5th جو سم ہے ہمارا جس میں ہم نے value نکال لی ہے m کی value تو ہم اس کو step by step جب solve کریں گے تو 5m یہ یہاں پر agitives رہ جائے گا یہ جو divide ہے آپ کا دوسری side جا کے یعنی right hand side پہ جا کے equal to سے right hand side جا کے کیا ہو جائے گا آپ کا multiply سمپل کیا کیا ہے جو یہاں پر 5 raise to power minus 3 تھا اس کو ہم نے کیا کیا ہے right hand side پہ لے جا کے equal to سے right hand side میں تو اس کو کر دیا ہے multiply اب ہم کیا کرتے ہیں جب آپس میں آپر base same ہے اور multiply ہے تو ہم کیا کریں گے جو powers ہوتی ہے آپ کو ہی پلس کرنا ہوتا ہے یعنی جو بھی آپ کے یہاں پر multiply ہے base same ہے اور powers ہم کیا کریں گے پلس کرتے ہیں تو 5 raise to power m یہاں سے پلس minus آپ کا کیا ہو جائے گا minus یہ آپ کا کیا ہو جائے گا آپ کی power آ جائے گی 5 minus 3 کر کے 2 تو یہاں سے ہم نے صرف کیا نکالنا تھا m کی value تو ہماری m کی value کیا آ جائے گی 2 اس طریقے سے آپ کو یہ sum کرنے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ آپ کا کیا ہے divide میں ہے اس سائیڈ آ کے ہمارا کیا ہو جائے گا right hand side میں multiply raise جو power ہے وہ minus کی ہے آپ پر same ہے اب کیا کرتے ہیں اس میں formula لگ جائے گا آپ کا a کی power m پلس a کی power n یعنی 5 plus minus 3 یعنی 5 minus 3 آپ کا کیا ہو جائے گا 2 آ جائے گا یہاں سے m کی value آپ کی کیا نکل جائے گی 2 نکل جائے گی جو ہمارے fractions ہوتے ہیں اس طریقے جو fraction ہوتے ہیں اور اس میں power دیکھو اگر یہاں پر دے رکھا a by b اور یہاں پر دے رکھی ہے power minus m تو ہم direct کیا کرتے ہیں اس کا reciprocal یعنی b اوپر آ جائے گا a نچے اور یہاں پر power کیا ہو جائے گی آپ کی plus m اس کو ہم ایسے کرتے ہیں دیکھو a by b یعنی یہاں پر کیا تھی minus m ساری value کو ہم 1 کے divide کر کے کیا کرتے ہیں plus m ہو جاتی ہے پھر جب ہم اس کو soul کرتے ہیں تو a raise to power m b raise to power m پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں b raise to power m کو اوپر اور a raise to power m کو نچے یعنی direct ہم کیا کریں گے جو بھی fraction value ہے اور اگر power یہاں پر minus ہے تو direct ہم کیا کریں گے اس کا reciprocal کیونکہ b by a یہاں پر بھی a same ہے اور b by a یہاں پر بھی a same آ جائے گا آپ کا تو ہم direct کیا کریں گے اس کا reciprocal کر دیں گے کب جب اس کی fraction value میں دے رکھی ہے تو 1 by 3 ہے تو کیا ہو جائے گا 3 by 1 اور یہ power آ جائے گی آپ کی plus یہاں سے 4 by 1 یہ power بھی آپ کی plus اور بار کیا ہے minus 1 یہاں سے آپ کا نکل دائے گا 3 یہاں سے آپ کا آ جائے گا 4 اور ابھی کیا ہے minus 1 3 minus 4 آپ کا کیا جائے گا minus 1 اور power کیا آپ کی minus 1 یعنی اب آپ کیا کروگے جتنی بھی value ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے 1 1 نیچے اور power کیا ہو جائے گی plus minus 1 کا جب ہم square کریں جو اب یہاں پر جو power 1 minus 1 raise to power 1 کیا ہوتا ہے 1 minus 1 1 آپ کا کیا جائے گا minus 1 answer آ جائے گا یعنی اگر آپ کی fraction value دے رکھی ہے direct ہم اس کا reciprocal کریں گے اگر fraction نہیں دے رکھی تو ہم کیا کرتے ہیں اگر آپ اس طرح سے دے رکھتا ہے 3 raise to power minus 2 تو ہم اس کے نیچے 1 مان سکتے ہیں اور پھر بھی 4 یعنی 8 raise to power 7 5 raise to power 7 5 raise to power 4 and 8 raise to power 4 अब जब यहा पर base same है और power क्या है दोनो positive तो क्या होगा यहा से 8 raise to power 3 दे क्या होता है 5 1 2 और 5 का 3 या 5 का cube आपका 125 यह आपका answer निकल जाएगा डारेक्ट हम क्या करेंगे अगर fraction value है और minus में power दे रखिए उसका reciprocal कर देंगे किसी तरी के इसका reciprocal करेंगे base आपका same है power भी आपकी क्या है दो बलस है तो आप क्या करोग इसको simple यहां से जाब उसको solve करोगे तो 8 raise to power 7 8 raise to power 4 इसको हम काट देंगे तो क्या जाएगा जो हमारा 7th sum है जिसके 2 part है वो हम अपनी next class में करेंगे आज के लिए इतना ही thank you much जो